سودھار اور نردیش کو سویکار کرنا ایک ایسی چیز ہے جسے ہم میں سہدیکانش لوگ آسانی سے سویکار نہیں کرتے ہیں اور پھر بھی یہ وہ سودھار اور نردوش ہے جو انت میں ہمیں جیون کو پونڈ روپ سے جینے میں مدد دیتا ہے نمسکار میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کاریگرم میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ان سب ہی گلتیوں کے بارے میں سوچیں جو آپ نے جیون بھر کی ہیں اور یہ کافی ہوں گی ٹھیک ہے اور ان کے پرنام ورشوں تک گونجتے بھی رہیں گے یہاں تک کی آپ کے ورطمان میں بھی یہ میرا بھی انبہو ہے لیکن کیا ہوتا ہے اگر ہم نے بے گلتیاں نہیں کی ہوتی کیا ہوتا یدھی ہم نے اپنے ماتا پتا اپنے نیتاؤں اپنے گروہوں کی اور پرمیشور کی بات سنی ہوتی اور اس بدھیمان سلا کو سویکار کیا ہوتا جو ہمارے دوارہ کیے گئے بے وکوفی بھرے کاموں سے ہمیں دور رکھنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے بے شک ہم عتید کو نہیں بدل سکتے جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن ہم ایک شن میں صدھار اور ندیش کے پرتی اپنے درشتی کون کو تو بدل سکتے ہیں نا بائبل میں لکھا ہے بجن سہیتہ 19 ادھائے 7 اور 8 وچن میں یہہوہ کی بیوستہ کھری ہے وہ پرانڈ کو بہال کر دیتی ہے یہہوہ کی نیم وشواس یوگ ہیں سادھرن لوگوں کو بدھیمان بنا دیتے ہیں یہہوہ کی عبدیش صدھ ہے ہردے کو آنندیت کر دیتے ہیں یہہوہ کی آگیا نرمل ہے وہ آنکھوں میں جوتی لے آتی ہیں جب میں پرتی دن اپنی بائبل پڑھتا ہوں اور جن پرشنوں کا اتتر میں پرمیشور سے لگاتار پوچھتا ہوں وہ یہ ہیں ہے پربو میں کہاں گلتی کر رہا ہوں کون سے اندھے موڑ میرے جیون کو برباد کر رہے ہیں میں وہ کیسے بن سکتا ہوں جو آپ نے مجھے بنایا ہے میرے پاس کبھی بھی سیکھنے والا دل نہیں ہوا کرتا تھا اور ہاں کئی بار میں ابھی بھی سنگھرش کرتا ہوں لیکن میں نے اس یاترہ میں یہ سمجھ لیا ہے کہ پرمیشور پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے وہ مرک کو بدھیمان بناتا ہے اس کے عادش اچھے ہیں اور یہ سب ایک بہتر بہتر جیون کی اور لے جاتا ہے یہ پرمیشور کا تازہ وچن ہے آج آپ کے لئے موسیقی موسیقی